نمازکار دوستو میں لائے ہوں اب آپ کے لئے زینیٹو یا پھر اس کا دوسرا نام ہے پچتے سیوکیس آپ سب ہی پچتے سیوکیس کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے پچتے سیوک اور زینیٹو کا مطلب ہوتا ہے رسطہ بتانا کیا ہوتا ہے دوستو رسطہ بتانا ارے بھائی جب ہم رسطہ بتاتے ہیں تو اسے ہم پچتے سیوکیس کہتے ہیں کیسے بتاتے ہیں دوستو تو دیکھو جی سیدھی سیدھی بات ہے ایسے رشتے اپوسٹروفے کی حساب سے بتائے جاتے ہیں اپوسٹروفے کیا ہوتا ہے سر اپوسٹروفے ہوتا ہے کومہ اور اس کے بعد ایس لینا اب میں اسے کومہ نہیں کہوں گا کیونکہ اس کا نام ہے اپوسٹروفے یہ دو بھاگوں میں بٹا ہوتا ہے میرے دوست سب سے پہلا لیونگ کے ساتھ دوسرا نون لیونگ کے ساتھ لیونگ اپنا نیم الگ چلاتا ہے نون لیونگ نیم اپنا الگ چلاتا ہے شروع کرتے ہیں کیسے میرا نام ہے شرور میں آپ کا ٹی ایل کے میں پھر سے ایک بار سواگت کرتا ہوں دیکھتے ہیں یہ اس ویڈیو کو تاکہ آپ سمجھ سکیں اپوسٹروفے کا یوز سسکرائب کرنا نہ بھولیں سیر جرور کریے گا لیوینگ آبزیک کے ساتھ دوستوں جب کبھی بھی اپوسٹروفے لگتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ناؤن لگانا ہوتا ہے اب ناؤن کیا ہوتا ہے ناؤن وہ جیسے کسی کا نام آجائے میں نے کہہ دیا رام ٹھیک اس کے بعد اپوسٹروفے ایس دکھ رہا آپ کو تو کچھ نہیں کرنا اپوسٹروفے لگایا ایس لگا دیا یہ کب ہوگا جب یہ سجی وہ آگے والا ٹھیک ہے رام اپوسٹروفے ایس اور اس کے بعد پجیسیو ورڈ لگا دو پجیسیو ورڈ کیا ہوتا ہے جیسے رام کا گھر تو گھر کیا ہو گیا پجیسیو ورڈ ہو گیا تو رامز ہاؤس ٹھیک ہے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں رامز مدر تو مدر کیا ہو گیا پجیسیو ورڈ ہو گیا یعنی وہ جو رسطہ ہوتا ہے اسے آپ بعد میں لکھیں جیسے اس کے کچھ ایکزامپل دیئے میں پہلا دیکھئے وینے کے پاپا تو کہ کے کی کا کام کون کرے گا اپوسٹروفے ایس کرے گا اس یہ وینے کے پاپا یہاں ہے دوسرا رادہز کمپلینٹ لیٹر تو رادہ کا کہ کے کی کا کام کون کر رہا ہے اپوسٹروفے ایس کمپلینٹ لیٹر رادہ کا کمپلینٹ لیٹر تو رادہ تو ہو گئی میری ناؤن اس کے بعد اپوسٹروفے اور پھر کیا ہے اس کا کی بھئی کمپلینٹ لیٹر ہے تو سی ایل میں نے یہاں لکھ دیا ایک اور سمجھ جاتا ہوں سمجھ ماہ جائے گا سونوز ڈیسیزن یہ ڈیسیزن کس کا تھا سونو کا تو کا کے کی کے لئے کیا لکھیں گے اپوسٹروفے ایس دوست ایسا اسی سمجھ ہوتا ہے جب ہمارا ناؤن سجیو ہو لیکن اب ہمارا گھر ناؤن نرجیو آ جائے تو کیا کریں گے تو دیکھیں سر اس کا دوسرا پہلو ہے ہمارے سامنے with non-living non-living کیا ہوتا ہے نرجیو تو اب کیا ہے انسانوں کی جگہ اب نام آنے لگ جائے کس کا non-living یعنی نرجیو کا تو کیا کریں گے تو کچھ نہیں کرنا وہ جو پجیسی ورڈ بعد میں لگا رہے تھے نا اسے پہلے لگا دو وہ جو ناؤن آگے لگا رہے تھے اسے بعد میں لگا دو اور ان دونوں کے بیچ میں وہ اپوسٹروفے نہیں اب کیا لگانا ہے off لگانا ہے سمجھ میں آ گیا ایک ایگزامپل دیکھو leg table's leg اب table's leg مجھے ایک بار بتاؤ بیٹے table تو اپنے آپ میں کیا ہوتی ہے تم کہو گے sir non-living ہے تو اس کے بعد اپوسٹروفے لگا کر leg لکھنا تو بے وکوفی ہوئی تو کیا کروں sir leg کیا ہو جائے گی آ گیا جائے گی table کیا ہو جائے گی پیچھے چلی جائے گی اس اپوسٹروفے کی جگہ پر لگا دیں گے ہم off بات سمجھ میں آئی کی نہیں آئی سول گروہ فٹا فٹ تو tax label کہنا غلط ہے اپنے آپ میں دوست کیا صحیح ہوگا صحیح ہوگا sir leg off table سمجھ میں آ گیا تو leg آ گیا آگے table چلی گی پیچھے اپوسٹروفے آ گیا اس میں off کے روپ میں ٹھیک ایک اگلا اگزامپل دیکھو phone's charger phone اپنے آپ میں نرجیف ہوتا ہے تو کہنا غلط ہوا charger تو اب کچھ نہیں کرنا charger کو آگے لیا phone کو پیچھے لیا بیچ میں لگا دو اپوسٹروفے تو charger of phone بلکل ٹھیک ہے اگے ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں ایک دو اگزامپل ہے ہمارے پاس اور تو دیکھو اب میں سیدھے لکھ رہا ہوں the document of computer آپ کو پتا ہے کہ computer کے document تو computer آ گیا پیچھے document آ گیا آگے اور بیچ میں لگ گیا off اگلا دیکھو the decision of court court کا decision تو decision رکھ دیں گے پہلے یعنی کہ court پہلے سے نرجیف ہے off لگا دیں گے بیچ میں the machine of the car car کی machine تو car آ گیا پیچھے off لگا دیا بیچ میں اور machine آ گیا آگے تو جو پجیسیو ہوتے ہیں non-living میں وہ نے رکھتے ہیں پہلے اس کے ساتھ لگاتے ہیں off اور پھر لکھتے ہیں noun وہ بھی کون سا non-living تو دوستوں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا آپ اس کی پریکٹس کریں گے بار بار تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا thank you for watching share کرنا نہ بھولیں